اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ مذہبی عقیدت کے پوائنٹ آف ویہو سے منع کیا گیا ہے ایک ہے بچوں نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ کوئی مذہبی لگاؤ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ جو مورتیاں اور وہ جو سب کچھتانا تماثیل وغیرہ وہ مذہبی پوائنٹ آف ویہو ہیں یہ کھیلنے کے لئے ہے اب اس کی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کو بتایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نو عمری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تھی جو کہ عقلن بھی درست ہے شرن بھی درست ہے قرآن کے مطابق بھی درست ہے اور طبی لحاظ سے بھی درست ہے جس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ ایک گھوڑے سے کھیل رہی تھی اور اس کے پر تھے تو آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے کہا جی یہ گھوڑا ہے دیکھیں آپ نے مسکرائے اور کہا کہ عائشہ گھوڑے کے بھی پار ہوتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ آشورہ دس محرم کا جو روزہ تھا جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو دس محرم کا روزہ سارے مسلمان رکھا کرتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ جب بچے روزہ رکھتے تھے تو بھوک لگتی تھی بچے پھر پرشان ہوتے تھے تو انساری عورتیں کیا کرتی تھیں روئی وغیرہ کی گڑیا بنا کر یہ عدیث کے الفاظ ہیں روئی وغیرہ کی گڑیا پتلا سا بنا کر وہ بچوں کو دے دیتے تھے کہ اس سے کھیل لیں تاکہ ان کا دل بہل جائے اور جب ان کی توجہ کھانے سے ہٹ کر اور بھوک سے ہٹ کر کھلونے کے ساتھ کھیلنے کی طرف ہو جائے گی ان کا روزہ پاس ہو جائے گا روزہ ان کا گزر جائے گا تو اس طرح عام ان کو کھلاتے تھے تو لہذا بچے بچیاں اگر کوئی اس طرح گڑیا وغیرہ ٹیڈی بیئر ہیں اس طرح کی کسی چیز سے کھیلتے ہیں پاس رکھتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے رکھ سکتے ہیں ہاں باقی یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے ہوں ان کو سائیڈ میں کر دیں چادر ڈالنے اوپر یا نماز والے کمرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے زیادہ تو یہی ہے نا باقی آسات بھی نہیں ہے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی کمرے میں پڑا ہے تو نماز نہیں ہوئی نماز ہو جاتی ہے جی نماز نہ ہونے والی کوئی صورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا سمپل پسند کیا کہ ارد گرد کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرے تو اگر کمرے میں پڑے بھی ہوں تو پیچھے رکھ دیں نماز والی جگہ کے سامنے نہیں ہونے چاہیے پیچھے ان کو پھینک دیں